اوکے تو آج کی اس ویڈیو کو کمپلیٹلی لاسٹ تک دیکھنا کیونکہ اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ووٹر آئیڈی کارڈ 2024 کا فائنل لسٹ کس طریقے سے ڈاللوڈ کر سکتے ہو لیکن اس سے بھی بڑی بات اگر آپ کا ووٹر آئیڈی کارڈ بنا ہوا ہے اور ووٹر آئیڈی کارڈ آج یا کر یا کبھی بھی آپ نے بند بایا ہے جب برسوں سے آپ ووٹ دیتے آ رہے ہو تو بھی آپ کے لئے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کا ووٹر آئیڈی کارڈ لسٹ سے نام کو ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے آج کی ویڈیو میں ہم کمپلیٹ جانکاری آپ کو دینے والے ہیں تو چلی آج کی اس کمال کی ویڈیو کو شروع کر دیں اور اسٹیپ با اسٹیپ پوری جانکاری آپ کو دیتے ہیں کہ کیسے ڈیلیٹ ہو جاتا ہے اور آپ کو پہلے تو ہم بتائیں گے ووٹر آئیڈی کارڈ دوہجا چوبیس کا فائنل لسٹ کیسے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو اس کے بعد ہم لائی فورم دکھائیں گے کیسے لوگوں کا نام دیلیٹ ہو آئے تو چلیے پھرو کرتے ہیں آج کی اس کمال کی ویڈیو کو بنا کسی دیلی کے اس کے لئے سمپلی آپ کو کسی بھی براوزر میں آ جانا ہے اس کے بعد سرچ بارے میں سرچ کرنا ہے ووٹر آئیڈی کارڈ لسٹ ڈاؤنلوڈ دوہجا چوبیس انٹر کر دینا ہے انٹر کرنے کے بعد ہی یہاں پر آپ کے سامنے کچھ اس طریقے کا انٹر فیس یہاں پر آئے گا الیکٹرول رول ڈاؤنلوڈ بس اس پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد ہی یہاں پر آپ کو اگر آپ نے آئیڈی پاسورٹ بنایا ہو ہے پہلے اسے اس ویب سائٹ پر آئے ہیں اور آپ نے آئیڈی پاسورٹ بنایا ہے تو یہاں پر لگن کر لیجئے لاؤنلوڈ نہیں کر سکتے آپ نے اگر آئیڈی پاسورٹ نہیں بنایا ہے تو سمپل یہ کام کیجئے یہاں پر سائن اپ والا ایک بٹم دیکھ رہا ہوگا سائن اپ والے بٹم پر کلک کیجئے موبائل نمبر ڈالیے ایمیل ایمیل ڈالیے اور کیپچر کورٹ ڈال کے یہاں پر کنٹیلیو کریے بوٹر گارٹ کا نمبر ڈالیے اور اس کے بعد یہاں سے آپ پاسورٹ بغیرہ بنا کے آپ اس میں ریجسٹر کرنے کے بعد پھر سے لگن پائیں گے یہاں پر موبائل نمبر ڈال کے پاسورٹ ڈال کے یہاں پر لگن کر لیں گے لگن کرنے کے بعد اوٹی پی آئے کو اوٹی پی ڈال کے پھر سے ویریفائر لگن پر کلک کریں گے آپ سکسپولی یہاں پر لگن کر جائیں گے لگن کرنے کے بعد اب آپ یہاں پر سب سے پہلا جو کام کریں گے سرچ ان الیکٹرول پر کلک کریں گے اس کے بعد آپ یہاں پر بیورن دوارہ کھوجیں ووٹر ایڈی کارڈ نمبر دوارہ کھوجے اور موائل نمبر آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ووٹر ایڈی کارڈ فی الحال میں نہیں ہے تو یہاں سے آپ کیا کر سکتے ہو کہ بیبران کے دوارہ کھوج سکتے ہو لیکن ووٹر کارڈ نمبر ہے بیچ والے کے دوارہ اس کے دوارہ لیکن اگر آپ کے پاس ووٹر ایڈی کارڈ میں موائل نمبر لنکھ ہے لیکن ووٹر ایڈی کارڈ نہیں ہے تو یہاں سے آپ کر سکتے ہو تو سب سے پہلے ان لوگوں کے لئے بتاتے ہیں جن کا موائل نمبر بھی ریشٹر نہیں ووٹر کارٹ نمبر نہیں ہے ووٹر کارٹ خو گیا ہے اس کے لئے سنگ پلی کہا کرنا کہ یہاں پر اپنا پورا نام انٹر کرنا پھر ریلیٹیو کا نام انٹر کرنا پھر ڈیٹو برت انٹر کرنا پھر جنڈر اور یہاں پر ڈشٹر کو سیلائٹ کر کے پھر اسیمیلی کو سیلائٹ کر لینا پھر سرچ کر دینا ہے آ جائے گا تو ہمارے پاس تو آلیٹی ووٹر آئیڈی کارٹ کا نمبر ہے پس آپ کو کچھ نہیں کرنا سرچ کر دیں گے آ جائے گا تو ہمارے پاس آلیٹی ووٹر کارٹ کا نمبر ہے تو یہاں بیچ والے پہنگیں یہاں پر لینگویر سیلائٹ کر بھی سکتے چھوڑ بھی سکتے اس کے بعد یہاں پر ووٹر آئیڈی کارٹ کا نمبر پھر یہاں پر آپ اپنا اشٹیٹ کو ڈال دیں گے پھر سرچ بار پھر یہاں پہ کیپچر کوٹ کو پیل کر کے سرچ بالے بٹم پر کلک کر دیں گے یہاں پر آپ کا پورا اور پورا ڈیٹیل اوپن ہو کے آ جائے گا جیسے کہ نام فادر نے ویسن بھی نہیں وغیرہ ایٹ ٹو جڈ پھول ایڈیس کے ساتھ یہاں پر آ جائے گا اب یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ ویو ڈیٹیل کا ایک آپسن دیکھنے کے لئے مل رہا ہوگا لیکن ویو ڈیٹیل بس اس پہ کلک کرنا ہے یہ پیج اوپن ہونا آپ کے لئے بہت ہی زیادہ جروری ہے اگر یہ پیج اوپن نہیں ہوتا آپ کو بہت زیادہ پریشان نہیں ہوگا ووٹر کارڈ لیسٹ کو دیکھنے کے لئے تو آپ اپنے ایک سار سال سے پہلے آپ اس پیج کو اوپن کر کے رکھلو ٹھیک ہے آپ اس پیج کو اوپن کر لیے کہاں کام آئے گا وہ تو ہم بتائیں گے پیج کا ایک کام آئے گا سمپلی پھر سے سرچ بار میں آنا ہے اس کو سائٹ کر کے اس کا سکنین سوٹ وغیرہ لے کے آپ پھر سے نئے پیج بھی آئیں گے یہاں پر لکھیں گے ووٹر آئی ڈی کارڈ لیسٹ ڈاؤنلوڈ اور انٹر کرنے کے بعد آپ کے 23 سو بھی اس کچھ نہیں لکھیں گے داریکٹ لین لکھ دیں گے لیسٹ ڈاؤنلوڈ اس کے بعد الیکٹرول رول ڈاؤنلوڈ پہ کلک کریں گے یہاں پر سرچ کرنے کے بعد آئے گا الیکٹرول ڈاؤنلوڈ پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طریقے کا انٹر فیس دیکھنے کے لیے ملے گا اب یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو اپنا اسٹیٹ کو سیلیٹ کر لینا ہے پھر یہاں پہ ڈسٹنگ جو بھی آپ کا ڈسٹنگ جانے کی جیلہ ہے وہ پھر یہاں پہ کیا لکھنا ہے یہاں پہ سنبلی بیک آئیں گے یہاں پہ دیکھ سکتے جو بھی یہاں پہ لکھا آپ کا اسنبلی ہے تو نہیں اتنا بھی نمبر اسنبلی کا ہے یہاں پہ آپ کو انٹر کر دینا ہے جو بھی وہاں پہ لکھا ہوگا تو یہاں پہ انٹر کریں گے آ جائے گا اس کے بعد جو بھی لینگ بیج ہے وہ لینگ بیج کو یہاں پہ سیلیکٹ کر لینا ہے پھر یہاں پہ کیپچر کوڈ دیکھنے کے لیے ملنا ہوگا وہ کیپچر کوڈ پپیل کر دینا ہے سرچ بغیرہ کر بھی سکتے مطلب سرچ کا آئے گا ہی نہیں جیسے مطلب یہ سرچ کیا تو آ جائے گا مطلب اسنبلی کو سیلیکٹ کرتے ہی آ جائے گا اس کا کیپچر کوڈ بغیرہ ڈالنے کا کوئی ضرورت نہیں ہے اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہو چوبیس ڈراف رول ہے اور چوبیس فائنل رول ہے یعنی کہ جو مددہ دو آجار چوبیس میں فائنل ووٹنگ کریں گے ان کا لیسٹ ہے جس میں سے بہت سارے لوگوں کا نام بھی کاٹا گیا ہے وہ چیز مطلب ایک میک سور کے آپ اپنا دیکھ لیجئے تاکہ آگے آپ کو ووٹ ڈالنے سے اب آپ کو پریسان ہی نہ ہو پریسان نہ ہو جائے کیوں نہیں آیا میرا ووٹر کارڈ لیشٹ میں ابھی اسے دیکھ لیں گے تو آپ ابھی ٹھیک بھی کرانے کا بھی وقت ہے یہاں پہ کیا کریں گے فائنل رول دو آجار چوبیس کا دیکھ سکتے اب یہاں پہ کیا کرنے بیک اسی پیچ پہ آنا یہاں پہ ایک نمبر لکھا ہوگا اس نمبر کو آپ کو دھیان میں رکھنا ہے جو بھی یہ نمبر ہے تو سبلی دھیان میں رکھنا اس کے بعد یہاں نیچے آنا ہے آپ کو ملانا ہے نمبر جیسے کہ ایک لکھا ہے دیکھنا ایک ہے اوپر میں دو لکھا دو دیکھنا ہے تین لکھا تین دیکھنا دس مطلب جتنا نمبر ہے وہ آپ کو یہاں پہ ڈھوڑنا ہے یہاں پہ سیریل وائز ہے تو جیسا کہ میرا دو سو دس نمبر ہے تو دو سو دس کو میں یہاں پہ دیکھ لیتا ہوں بہت بھی آسان تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے دو سو دس نمبر مل چکا یعنی کہ یہ دو سو دس وہ نمبر ہے جو کی میرا ووٹر آئی ڈی گارڈ لسٹ یعنی کہ میں جہاں پر ووٹن کرنے جاؤں گا وہ مطلب دو سو دس نمبر کے اندر گھت آتا ہے تو وہ یہاں پہ نام رہے گا جیسا کہ پنچاز بابان میں رہا ہے تو وہاں پہ ہے دو سو دس ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارا پل ملا کے آ چکا دو سو دس اب کیا کرنا ہے کہ یہاں پر آپ کو فائنل رول 2024 کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے سمپلی اسی کے سیدے میں ڈاؤنلوڈ والا جو بٹم دیکھنے کے لئے ملنا ہوگا اس پہ کلک کریں گے ہم نے کلک کر دیا کلک کرنے کے بعد پروسسنگ میں چلا گیا ہے اب ہم آپ کو کچھ دیر ویٹ کرنے کے بعد ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں فائنلی ہمارا ڈاؤنلوڈ ہو جگا ہے ووٹر آئی ڈی گارڈ فائنل لسٹ 2024 کا اب سمپلی یہاں پہ کیا کریں گے کلک کرنے کے بعد جو بھی پی ڈی اپ کو اپنے کرنے کے بعد آپ کے سامنے آ جائے گا اب یہاں پہ آپ کو اپنا نام کیسے ڈھوڑنا ہے سب کہاں ووٹنگ کر سکتے ہو نہیں کر سکتے ہو سارا چیز اگر نیا بنوائد نئے لوگوں کو لیے بہت اچھا ہے وہ لوگ فوٹو میں دیکھ سکتے ہو کہ کہاں وہ ووٹنگ کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے نئے لوگوں کے لئے مطلب ایک ٹرٹوریل ہے کہاں پہ جاتا ہو ووٹنگ کر سکتے اس کا فوٹو وغیرہ سب دیا ہوا تو کیا کرنا ہے کہ یہاں پر ایک دو تین چار پانچ ساتھ اپنے دس لکھا ہے اس طریقے سے آپ کو کیسے کھوڑنا بہت ہی آسان ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے تو سمپلی کیا کرنا ہے کہ بیک اسی پیچ پہ آنا ہے یہاں پہ آنے کے بعد ایک نمبر دیکھنے کے لئے پانچ پانچ جیرو یہ میرا ہے آپ کا کتنا بھی ہو سکتا دو تین چار پانچ ایک ہجر دو ہجر پانچ ہجر دس ہجر جو بھی ہے جہاں پر آپ کا ایک دو تین پچاس ساتھ جو بھی نمبر ہے یہاں پر آپ کو وہ نمبر نوٹ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر اوپر میں ایک نمبر لکھا ہوا نمبر دیکھ سکتا ہے ایک دو تین جیسے کہ وہ نمبر جو بھی لکھا تھا وہ نمبر یہاں پر دوننا ہے تو بہت ہی آسان ہے اس لئے ہم دون لیتے جیسے کہ پانچ سو پچاس نمبر میرا لکھا تھا تو پانچ سو پچاس جہاں پر ہم ڈھوڑ لیتے جیسے کہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے پانچ سو پچاس نمبر آ چکا ہے تو یہاں پر یہ جو پانچ سو پچاس نمبر ہے یہ میرے ووٹر ایڈی کارڈ یعنی کہ جس کا میں نے سرچ کیا ہے اس کے ووٹر ایڈی کارڈ نمبر کا ہے یعنی کہ آپ کا وہ پیج پورا کا پورا کام کا تھا وہ پیج ہی مین رول نہیں بھاتا ہے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے پانچ سو پچاس میرا آپ کا جتنا بھی ہے وہ میں مل جائے گا نمبر بگر بگر یہاں پر لکھا فوٹو اپ لپ دیا یعنی کہ میرا جو فوٹو ہے وہ اپ لپ دے لیکن اسی کے نیچے کی دکھائی جانے جارہا ڈیلیٹیڈ یعنی کہ اس آدمی کا یہ جو بیکتی ہے اس کا ووٹر کارڈ لسٹے سے نمبر ہو چکا ہے تو وہ کیا کریں گے تو ان کو میں جادہ مطلب مجھے اس کے بارے میں نوالیج ہے نہیں کیونکہ آپ لوگ پتا ہے میں ادھا ٹوپک پہ یا پھر مکسنگ ٹوپک پہ ویڈیو بتاتا ہوں کیونکہ آر لائن سے ہر کام میں آپ کو بتاتا دو ایک کام یہ اتنا دیماغ میں لگاتا نہیں لیکن پھر بھی آپ کے نوالیج کے لیے میں بتا دو کہ جو اگر آپ کا ووٹر ایڈی گارڈ لسٹے سے نام ڈیلیٹ ہو گیا ہے تو سمپل یہ آپ اپنے بیولو کو دیکھیں گے ٹھیک ہے بیولو کو یہ بھی آپ کا بیولو ہے اس سے کانٹیٹ کریں گے آپ کا ہنڈیڈ اینڈ پرسنٹ پروپلم سالف ہو جائے گا اگر بیولو کا نمبر چھوئیے تو یہاں پہ آئیں گے جہاں پہ آنے کے بعد دیکھ سکتے جو بھی آپ کا بیولو ہے تو یہاں پہ آپ کا بیولو پوچھ وہ کال کر کے بتائیں گے بھئیہ ایسا ایسا سمسیہ ہے کیوں ڈیلیٹ ہوا وہ سارا بتا دیں گے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے چاہے ڈیلیٹ کرتا ایک اوپسن آدھیں ڈیلیٹ کرنے کا وہ اس سے بھی ڈیلیٹ ہو جاتے لیکن تو اوٹو وائٹک آپ کا کچھ بینا کچھ کیا ڈیلیٹ ہو گیا تب بیولو سے کانٹیٹ کریں آپ کا صحیح ہو جائے گا باقی اسی طریقے سے آپ اپنا ووٹر آئیڈی کارٹ لیشٹ میں نام دیکھ سکتے ہو